اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں چمکتے تارے اور آج ہم لے کر آئے ہیں ان باکسنگ ویڈیو آپ کو پتہ چل رہا ہے کسی اس کا باکس ہے یہ دیکھئے اس پر میری یونسٹی کا لوگو بھی لگاوا ہے اور وہاں کے کچھ پکس بھی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت باکس ہے اب اس کے اندر کیا ہے ابھی پتہ چل جائے آج ہم کریں گے مونکیٹس کی انباکسنگ دیکھیںokus مونکیٹس کی یہ ملک فلیور کی ہے یہ ملک فلیور کا ملک ہے یہ پیس فلیور کا ہے یہ اندیکی دور کیا ہے یہ ملک فلیور ہے یہ نٹس کا فلیور ہے یہ ریڈ ڈال کا فلیور ہے یہ سب سے پیار ہے یہ سب سے پیار ہے یہ ملک فلیور ہے اوپر اس کا نام لکھا ہے یہ ملک فلیور ہے یہ ملک فلیور ہے چائنا میں مون کیک کی ہسٹری بہت پرانی ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے میں نے پہلے بھی ایک دو وڈیوز میں بتایا ہے اور اگر آپ کو مون کیک بنانے کی وڈیو اس کی ریسپی چاہیے تو وہ اردو میں میں نے پوری ایکسپلین کی تھی لیکن وہ دوسرے چینل پر ہے اور لاسٹ ڈیئر کی مون کیک انبوکسنگ کی وڈیو بھی ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی اچھا یہ مون کیک کیوں بنایا جاتا ہے اس لیے کیوں بنایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ان کا لونر ایئر ہے اس کے جو نائنٹھ منت ہوتا ہے اس کی ففٹین ڈیٹ کو یہاں پر ہارویسٹنگ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ فصلیں کٹی جاتی ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ خوشحالی ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہاں پر میڈ آرڈم فیسٹیول کے نام سے مون کیک فیسٹیول منایا جاتا ہے اور اس میں مون کیکس کو بنایا جاتا ہے یہاں پر لوگ گھروں میں بناتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں ساری مارکٹس میں آپ کو مون کیکس ملتے ہیں دیکھیں ورائیٹی کتنی ہے یہ پانچ طرح کیسے دفع ہمیں ملے ہیں اور ہر ایک یہ اندر ڈیفرنٹ فیلنگ ہے اور اوپر بھی ڈیفرنٹ فیلنگ ہے جو مون کیک تھا جس کے اندر ملک تھا اس کے اندر بھی پاورڈر ملک کو ملک ڈالاوا تھا اور اس کے اوپر بھی جو تھا وہ ملک والی فیلنگ بنائی بھی تھی اس کی ڈو میں بھی ملک ڈالاوا تھا اس کے اندر ایگز ہیں یہ اوپر بھی اس میں ایگز ڈالے ہیں ہے دو میں بھی اور اندر جو فیلنگ ہے وہ بھی ایگز والی فیلنگ ہے تو اس طرح سے یہ سب کی سب ڈیفرنٹ یہ دیکھیں ہر ایک کے اندر ڈیفرنٹ فیلنگ ہے اور ہر ایک کے اندر ڈیفرنٹ طرح کا ڈو بھی سب کی ڈیفرنٹ بنی ہوئی یہ والا ملک والا ہے یہ دیکھیں یہ شکل سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ وائٹ وائٹ سا ہے اور ان کے اوپر سب کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ ڈلاوا ہے تو وہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ہم نہیں کھاتے مسلم نہیں کھاتے جیسے جیلیٹن وغیرہ ہے تو وہ والا پھر ہم نہیں کھاتے لیکن اس طرح جو آئے تھے ان سب میں بالکل ٹھیک چیزیں ڈلیویں نہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی لیکن بس یہ جو ایک فش والا تھا یہ بچوں کو تو ٹھیک لگا لیکن ہم لوگوں نے اتنا شوک سے نہیں کھایا تو یہ ہماری جو آئے نے بہت شوک سے کھایا ماشاءاللہ کیونکہ اس کی فش تھی اور فش کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے اس میں سے وہ آ رہی تھی ان کی نا تو لیکن یہ کہ یہ بھی اچھا تھا مزہ دار تھا لیکن آئل کی فش آئل کی سمیل بہت زیادہ آ رہی تھی ابھی دیکھئے گئے یہ جو آئے آپ کو کھا چائنہ میں ٹین سپٹمبر کو ٹیچس ڈے بھی منایا جاتا ہے تو آج وہ بھی ہے تو تمام ٹیچس کو ہیپی ٹیچس دیکھ اور بچے کل ہی گفٹ وغیرہ لے گئے تھے ہمارے بچے تو زیادہ گفٹ وغیرہ نہیں دیتے ہیں لیکن کافی لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ ٹیچس برا مناتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے چیزیں گفٹ وغیرہ دیے جائیں لیکن کچھ ٹیچس بہت خوش ہوتے ہیں تو بچ یہ ہے کہ بچے فلاورز وغیرہ لے جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کا تو ٹیچس کو وش درور کرتے ہیں اور اس بات سے پھر ٹیچس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹیچس دیکھو اور ٹیچس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے سٹڈی ٹوئرز کے مطلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ موجود رہیے گا اگلے ویک میں میں آپ کو کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر کے دینے والی ہوں ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو ابھی ہونے والی ہے انشاءاللہ تو اس کے بعد پھر میں ساری کی ساری اپلوڈ کر دی جاؤں گی ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ